ہلو دوستو نمشکار آداب سواگت ہے آپ سب ہی بھائیوں کا زیادہ سٹائل میں دوستو جیسے کہ ہم نے اس کے پہلے والی ویڈیو بنائی تھی جو نیچے سے ہم نے سمجھایا تھا کہ اگر کوئی آدمی نیچے سے جب کراس کھیچتا ہے تو اس میں کیا کیا اوپر والا کر سکتا ہے اس سے ہمیں بچ کے اوپنا کام کرنا ہے ٹھیک ہے تو اسی پرکار سے آج ہم سیکھیں گے کہ اگر ہم اوپر سے اپنا یعنی ایک پیچ جو مین پیچ ہوتی ہے اوپر سے ہم کراس اگر مارتے ہیں تو نیچے والا کیا کیا کر سکتا ہے ہمیں اس سے بھی بچنا ضروری رہتا ہے تو اس کے لیے بھی ہمیں اس چیز کو یاد کرے رہنا چاہیے کہ اوپر سے اگر ہم کراس مارنا چاہتے ہیں تو نیچے والا کیا کیا کر سکتا ہے لیکن ہمیں جو مین مقصد ہے وہ ہماری جو مین ہم مائن اپنا بنائے ہمیں اوپر سے کراس لے کے بھاگنا ہے تو اس کے علاوہ جو ہے اور بھی باتوں کو یاد رکھنا پڑے گا چونکہ جو اگر ہم کراس لے کے بھاگیں گے تو نیچے والا کیا کیا اس میں رکاوٹ کرے گا تو اس سے بھی بچنا ضروری رہتا ہے لیکن مین تارگیٹ جو ہے وہ آپ کو کراس لے کے ہی بھاگنا ہے ٹھیک ہے تو اب جیسے دو پیلئر مان لیا آ گئے ہیں میدان میں اور پتنگ کو اوپر نیچے کر کے چکر دیتے ہوئے ایسے موڑتے جاتے ہیں پھر اوپر نیچے ہو گئی پتنگ ٹھیک ہے تو تیزی سے ہم ایسے کر کے اندر آئے ٹھیک ہے موڑھا مارا دیکھو کیسے ہے اور اس کا بھی یہ موڑھا ہے تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی کبھی اگر ہم اپنا اوپر سے جا کے اگر یہ بھی چکر دے رہا ہے تو ہمیں یہ ایسے لے کے بھاگنا ہے ٹھیک ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم پہلے اوپر سے جائیں گے تھوڑا سا اندر بھی گھسیں گے یہ نہیں کہ ایک دم کنے کے پاس ہی بیٹھیں گے کنے کے پاس نہیں تھوڑا اور اندر گئے ٹھیک ہے اور جلدی سے چکر ایسے کر کے دیا اور نیچے والا بھی اپنے پتنگ کو سمالے گا یا دونوں چکر ہی دے رہے ہیں تو ہم تھوڑا سا ایسے کر کے دبائیں گے سیدھا تو یہ والے کو لگے گا کہ وہ شاید ایسے نیچے مارے گا تو وہ یہی پاس چکر بھی دیتا یعنی وہ چکر دے گا اگر ہم سیدھا سیدھا یہی پر ماریں گے تو اس کو ہم لوگ بولتے ہیں کہ پٹک گئے ہیں لیکن ہمارا ٹارگٹ ہے کراس لے کے بھاگنا تو ہم سیدھا سیدھا اس کو دکھائیں گے کہ ہم جو ایسے کر کے جا رہے ہیں اور اگر وہ کوئی سینئر پلے رہو گا تو وہ بھی جانتا ہوگا کہ تم ایسے جا کے کراس بھی بھاگ سکتے ہو ٹھیک ہے تو مان لیے کہ اگر ہم جیسے یہ سیدھا گئے اور ابھی یہاں پہ دور ہماری اڑ رہی ہے اور وہ بھی چکر دے رہے تو اگر ہمارا مڈھا یعنی ہمیں ٹارگٹ یہ لے کے چلنا ہمیں ایسے جا کے اور ایسے مڈھا کر کے بھاگنا ہے ٹھیک ہے ایسے کر کے ہمیں مڈھا لے کے بھاگنا ہے یہ ہی ہمارا ٹارگٹ ہے اور اسی پہ ہی دماغ اگنام لگائے رہے کہ ہمیں سیدھا مڈھا تو دکھائے ہم نے مگر اس کو ایسے گڑھوتے ہوئے ایسے اندر جا کے ایسے لے کے بھاگ جانا ہے اور اتنی تیزی سے جانا ہے کہ جیسے کہ وہ چکر دے رہے وہ چکر دے رہے نا اس لئے وہ چکر دے رہے بھی کہ آپ سیدھا جا رہے ہو اب یہاں پہ دور قریب آ گئے کہ جب تک کہ یہ نیچے والا کوئی ایسے دکھائے یا کراس کھیچے ہمیں اس سے پہلے ایسے کراس لے کے بھاگ جانا اسی کے چکر دیتے ہوئے پہ ٹھیک ہے اور مان لے کہ اس کا مڈھا ایسے سیدھا بھی ہو گیا ہے سیدھا تب بھی ہمیں لے کے بھاگ جانا ہے تیزی سے ٹھیک ہے اور اگر اس کا مڈھا ایسے ہو گیا ہے یہاں پہ دیکھو کراس والے میں تو ہم ایسے لے کے بھاگیں گے تو چکر دیتے ہوئے پہ لے کے بھاگیں گے اس کا مڈھا ایسے سیدھا ہو گیا ہے تب بھی لے کے بھاگ جائیں گے اور بہت تیزی سے بھاگیں گے کہ وہ کچھ اور نہ کر پائے ٹھیک ہے ہمیں اپنا ٹارگیٹ کراس بل رکھنا ہے اب اس میں جب آپ کراس ماریں گے تو نیچے والا کیا کیا کر سکتا ہے تو ہمیں اس بات کو بھی یاد رکھنا پڑے گا اگر وہ ایسے چکر دے رہا ہے ہم کراس لے کے بھاگے تو ہم نے کٹ لیا اگر اس کا مڈھا سیدھا ہے تب بھی ہم ایسے لے کے جائیں گے تو کٹ لیں گے ٹھیک ہے اور اگر ہم پہلے لے کے بھاگے ایسے اور وہ ایسے لے کے وہ بھی چلا جب بھی ہم یہاں پہ کٹ لیں گے اس لئے کہ ہم پہلے لے کے بھاگے ہیں تو ہماری طاقت ہے اس میں دور میں پاور ہے وہ لے کے نکل جائیں گے اگر وہ ایسے بھی جاتا ہے ٹھیک ہے جب ہم ایسے چلتے ہیں تو سب سے پہلے دور کے قریب ہو گئے نیچے والا ابھی جو چکری دے رہا ہے اور مان لیا کہ اس کا مڈھا ایسے بن گیا اور ہم ایسے کراس لے کے بھاگے تو ہماری طاقت ابھی زیادہ تھی چونکہ ہم جو ہے ابھی چلتے جا رہے ہیں تو دور میں جو ہے پاور ہے اور وہ جب تک کہ وہ سمحال کیسے کرے گا جب تک کہ ہم اس کو مار کے نکل جائیں گے تو ایسے پہ اس طرح پہ بھی ہم کٹ لیں گے اور اس کے بعد میں یہاں پہ جب ہم کراس ایسے لے کے بھاگے گے تو یہاں پہ نیچے والا کیا کیا کر سکتا ہے اور ہمیں وہاں پہ پھر کیا کرنا ہے مین ٹارگٹ تھا ہمارا کراس لے کے بھاگنا اور تین پیج پہ ہم اس کو کٹ لیں گے لیکن وہ ایسے کر کے جب اندر اگر اس کا مال یہ سیدھا ہے کے بجائے ادھر جانے کے بجائے اس نے اسی طرح سے مڈھا کیا جیسے آپ نے کیا تو یہاں پہ پھر آپ کو کٹ جانے کا چانس ہے تو یہاں پہ پھر کیا کریں گے یہاں پہ بھی ہمیں ہوشیاری رہنا ہے کہ اگر وہ ایسے کر کے ماریں گے جھٹکا ماریں گے تو وہ نیچے والا یہاں پر بھی کٹ جائے گا یہاں پہ وہ اندر کا بھی دکھا سکتا ہے اور یہاں پہ جب ہم ایسے جاتے ہیں تو وہ نیچے کا بھی ایسے کر کے زوروں کا مار سکتا ہے چونکہ ہم بہت زور سے لے کے جائیں گے ہم جب چلیں گے تو ہم اس کو پھر ہلکے پہ سے لے کے نہیں چلیں گے پوری فل پاور سے لے کے جائیں گے جس میں کہ اس کی ہر پیچ سے ہماری مضبوط رہے وہ نیچے بھی مارنے کی کوشش کرے گا تو ہم جب لے کے جائیں گے بہت زوروں کا طاقت لگا گے تب بھی وہ کٹ جائے گا ایک ہی پیچ سے وہ کٹ پائے گا یہاں پر وہ ایسے کر کے جب روک دے گا اور ہم ایسے بھرپور جا رہے ہیں تو یہاں پہ بھی وہ جب ہی کٹ پائے گے جب ہم یہاں پہ جا کے جھٹکا ماریں گے یہاں پہ پھر ہم اس روک پہ پورا نہیں ماریں گے ٹھیک ہے تو یہ سب چیزیں جو ہے آپ کو اپنے جب کراس مارنے والی پیچ کو جب کرنا ہے تو ہمیں ٹارگٹ اپنا کراس رکھنا ہے ٹھیک ہے کہ ہمیں کراس مارنے ہیں ہمیں پھر ایسے وہ ایسے نہیں مارنا ہے کہ اگر وہ ایسے جا رہا ہے تو ہم ایسے دکھائیں نہیں ہمیں جو ہے اپنا کراس لے کے ہی جانا ہے اور کراس میں لے کے جانے میں کبھی کبھی جیسے ہم نے بتایا کہ ہم لے کے جا رہے ہیں تب بھی ہمیں لے کے چلی ہی جانا ہے ہمیں ادھر ادھر کچھ نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے ہمیں کراس پہ ہی ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمیں کراس اگر ہم جا رہے ہیں تو ہم کراس پہ کیا کیا کریں گے ٹھیک ہے کراس پہ ہی سارا سب کچھ ہمیں کھیل کرنا ہے تو اس برکار سے آپ جو ہے کراس اگر کسی کو مارتے ہیں ان سب چیزوں کو یاد رکھئے گا اور یاد کرنے کے بعد میں آپ کسی کو بھی اوپر سے کراس میں ٹارگٹ بنا کے کار سکتے ہیں ٹھیک ہے اور جو ہم لوگ میدان میں بہت زیادہ ٹکل لڑاتے ہیں بہت زیادہ جو ٹکل لڑاتے ہیں تو وہاں پہ جو پھر جب ہم ایسے کر کے مارتے ہیں ایسے کر کے تو وہاں پر کی پیچ جو ہے بہت الگ ہو جاتی ہے چونکہ دور جلدی سے نہیں آتی ہے تو ہم اگر اگر ایک دم ایسے لے کے مارتے ہوئے چلے بھی جاتے ہیں اور وہ ایسے کر کے کھیچے گا تو یہاں پہ جو ہے پھر بھرپور نہیں مار کے جا سکتے دور اگدم جو ٹکل لڑتی ہے تو یہاں پہ وہ بھی کھیچ کے جائے گا ہم بھی جائیں گے تو یہاں پہ پھر ایسے کر کے جو ہے ایسے مڈھا نکالیں گے یہ دیکھو ایسے گئے یوں جیسے یہ پتنگ ہے ایسے گئے ایسے جانے کے بعد جو ٹکل لڑتی ہیں میدان میں آپ نے دیکھا ہوگا اور وہ ایسے کر کے آیا ہے تو ہمیں پھر ایسے کر کے اس پرکار سے کھیچنا ہے ایسے ہی نہیں چلے جانا ہے ایسے کر کے مڈھا اٹھتا ہوا ایسے گھڑتے ہوئے جائیں گے اور جانے کے بعد میں ایسے کر کے اٹھا کے اور بہتی زوروں کا کھیچنا ہے کہ وہاں پہ پتنگ اگدم جو ہے ہلکی نہ پڑے ٹھیک ہے جب ہم ایسے جا کے ایسے کرتے ہیں تو ہماری دور اگدم سیدھی ہو جاتی اگر اس نے ایسے کیا تو اس کی ہلکی سی جھول رہتا ہے تو اس کی پتنگ کڑ جائے گی ہمیں سارا جو ہے معاملہ ہمیں بس صرف کراس پہ دیکھنا ہے کہ ہمیں کراس پہ کیا کرنا ہے نہ کہ ہمیں جو ہے جیسے مان لیا وہ ایسے کھیچا تو ہم روک دیں یہ روک جو ہے نا یہ کبھی کبھی دور اوڑ پہ نہیں کام کرتا ہے کم پہ ہی کام کرتا ہے ٹھیک ہے تو ہمیں اپنا سیکنڈ پیچ میں کراس پہ ہی سارا دار و مدار ہے تو ہم کراس پہ ہی دیکھیں گے نہیں کہ ہم جو ہے اس میں کچھ اور سوچنے لگے اپنا مائنڈ کو چیج نہیں کرنا ٹھیک ہے ہم نے ایک پہلے بتائی کل والی میں نیچے سے کیسے کیسے کریں گے کہ اوپر سے کیا کر سکتا ہے پھر آج ہم نے آپ کو سمجھایا ہے اوپر سے اگر ہم کراس مارتے ہیں تو ہم جو ہے نیچے والے پیلئر کیا کیا کر سکتا ہے تو اس کو بھی یاد رکھنا بہت ہی انیوار اگر ہم یاد رکھیں گے تب ہی ہم اس کو کاٹ پائیں گے ٹھیک ہے تو ان سب چیزوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے آپ کوشش کر کے پیچ لڑا کے ٹرائی کیجئے اور کبھی کبھی اگر پتنگ کڑ بھی جاتی ہے تو وہ ریچ ہو جاتی ہے یعنی جگہ کی پرابلم کی وجہ سے ہو جاتی ہے پیچ میں کمی نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے تو امید ہے کہ ہمارے سارے بھائیوں کے سمجھ میں آگیا ہوگا اور اگر جن بھائیوں کو نہ سمجھ میں آیا ہو تو پلیز کمنٹس میں لکھنا ضرور بتائیے کیسی لگی آپ کو یہ پیچ اور شیئر کرنا مت بھولئے فیس بک ٹیوٹر اور جو ہے سکدرام وغیرہ پہ سب آپ شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبکرائب کیجئے سبکرائب کرتے سمجھ بیل آئیکن کو دبانا ضرور دبانا مت بھولئے گا دیکھتے رہیے سیکھتے رہیے زیادہ سٹائل میں تو دوستو ہم اگلی ویڈیو پھر لے کے آئیں گے جب تلک کے لیے سبھی بھائیوں کے لیے جائے ہن جائے بھارت بائے بائے